اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فسیلیٹیٹر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب غریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں بات کروں گا بچوں میں گول کیڑے کا انفیکشن رونڈ ورم کے انفیکشن ایک عام پر جیوی انفیکشن ہے جو گول کیڑے کی ایک قسم کی وجہ سے ہوتا ہے یہ انفیکشن ان علاقوں میں رہنے والے کے بچوں میں زیادہ عام ہے جہاں صفائی اور فازان صحت کا انتظام نہیں ہے رونڈ ورم انفیکشن عام طور پر علودہ خانے کے یا پانی کے استعمال سے پھیلتا ہے جس میں گول کیڑے کے انڈے ہوتے ہیں ایک بار جسم کے اندر انڈے کے چھوٹی انت میں نکلتے ہیں اور لاروہ چھوڑتے ہیں جو جسم میں منتقل گہ ہوتے ہیں ممکنہ طور پر علامات کی ایک حد کا سبب بنتے ہیں سباب رونڈ ورم کے انفیکشن دنیا میں کیڑے کے انفیکشن کی سب سے عام قسم ہے گول کیڑے کے انڈے مٹی میں رہتے ہیں جو کہ فضلہ سے علودہ ہوتی ہے انڈے مو کے گزریہ جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اس کے بعد انفیکشن کے متاثرہ پکھانے کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے گول کیڑے چھوٹی انت کے اندر گہ دو سال تک رہ سکتے ہیں کیڑے پنسل کی طرح گہ موٹے ہوتے ہیں وہ تقریباً تیرہ انچ لمبے ہو سکتے ہیں بہت تیزی سے دوبارہ پیدا کرتے ہیں مادہ گول کیڑے ایک دن میں گہ دو لاکھ سے گہ زیادہ آنڈے دے سکتے ہیں یہ انڈے انتریوں کی حرکات کے ذریعے جسم سے باہر نکلتے ہیں اگر کوئی بچہ گول کیڑے کا انڈہ نکلتا ہے تو یہ انت میں جا کر بچے کے کیڑے میں نکلتا ہے لاروہ انت کی دیوار کی کے ذریعے خون کے دارے میں جا سکتا ہے پھر وہ فپڑوں سے ہوتے کے ہوئے گلے کے تک جاتے ہیں پھر انہیں دوبارہ نگل لیا جاتا ہے اور گھ چھوٹی انت میں واپس آ جاتے ہیں وہاں وہ بالک گڑے بن جاتے ہیں بچے میں گرانڈگا ورم انفیکشن کی علامات کیا ہیں بڑے بچوں میں کوئی علامات نہیں ہو سکتی ہے ایک چھوٹے بچے میں علامات کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انتیں تنگ ہوتی ہیں اور گڑوں کی جگہ کم ہوتی ہیں علامات میں شامل ہو سکتا ہے انتیوں کی حرکت میں گڑے جو کچڑ کی طرح نظر آتے ہیں ناک یا موں سے کیڑے نکلنا پیٹ میں درد اور خانسی بھوک میں کمی اور بخار گرگراہٹ اور وزن میں کمی یا بڑھنے میں نکامی اگر کیڑے کے انت کو گر روکتے ہیں تو اس کا سبب بن سکتا ہے کے اور پیٹ جو درد ناک پھولا ہوا اور سخت ہے کون سے کے بچوں کو رونڈ ورم کا انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے گول کیڑے گرم گیلے کے ممالک میں زیادہ عام ہوتے ہیں وہ ان ممالک میں زیادہ عام ہے جہاں لوگ گربت میں رہتے ہیں انسانی کے فضلہ کو ٹکانے لگانے کا انتظام نہیں ہے فضلوں کو انسانی فضلے سے خاد گزہ دیا جاتا ہے آپ کی کے بچے کو رونڈ ورم انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر وہ کسی ترقی پسیر کے ملک سے گود لیا گیا ہو یا اگر آپ نے کسی ایسی جگہ کا سفر کیا ہے یہاں گول کیڑے عام ہیں الودہ مٹی میں کھیلنے اور اپنے الودہ ہاتھ مو میں ڈالنے سے بچوں میں انفیکشن ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے الودہ مٹی میں اگائے گئے بغیر دھوے ہوئے گفل اور سبزیاں خانے کے بعد بھی بچہ متاثر ہو سکتا ہے بچے میں رونڈ ورم انفیکشن کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کی علامات اور صحت کی تاریخ کے بارے میں پوچھے گا وہ آپ کے خاندان کے صفی تاریخ کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کے بچے کا پھانے کے نمونے کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے گول کیڑے کے آنڈے اور گا کیڑے تلاش کرنے کے لئے آپ کے بچے کے پھانے کا ایک چھوٹا نمونہ لیب میں چیک کیا جاتا ہے کیا بچے میں رونڈ ورم انفیکشن کو روکا جا سکتا ہے علاج کے بعد انفیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے یہ ان علاقوں میں عام ہے یہاں رونڈ ورم انفیکشن بڑے پمانے پر ہوتا ہے رونڈ ورم انفیکشن کو روکنے کے لئے ترقی پسیر ممالک میں سفر کرتے وقت خطرے سے اگاہ رہیں یہاں مٹی فضلہ سے الودہ ہو سکتی ہے خانے سے پہلے پھلوں اور سبزیوں کو دو کر چھیل کر اچھی طرح پکا لیں اپنے ہاتھ دوئیں اور اپنے بچوں کو باہر جانے کے بعد خانہ سنبھالنے سے پہلے اور باتھروم جانے کے کے بعد سابن اور پانی سے ہاتھ دونا سکھائیں علاج بچوں میں رونڈ ورم انفیکشن کے علاج میں عام طور پر کیڑے کے مارنے کے لئے دوائیں شامل ہوتی ہیں رونڈ ورم انفیکشن کے علاج کے لئے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دعاوں میں البندازولگ، مبندازول اور پرنٹل پامویٹ کے شامل ہیں یہ دوائیں عام طور پر زبانی کے طور پر دی جاتی ہیں اور عام طور پر محفوظ اور موسر ہوتی ہیں علاج کورس یا انفیکشن کی شدت اور بچے کی عمر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے عام طور پر حلقی انفیکشن کے لئے دعا کی ایک خوراک کافی ہوتی ہے جبکہ زیادہ سنگین صورتوں میں کئی ہفتوں کے دوران متدد خوراکوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ڈاکٹر کے ذریعے تجویز کردہ علاج کے کورس کی پیروی کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ بچہ دعاوں کا مکمل کورس کر لے چاہے دعا ختم ہونے سے پہلے علامات میں بہتری آ جائے عدویات کے علاوہ اسحال پیٹ میں درد اور غزائیت جیسی علامات کو سنبالنے کے لئے ماون دیکھ بال ضروری ہو سکتی ہے اس میں مناسب سیال اور غزائیت فراہم کرنا اور کسی بھی سنونوی انفیکشن کا علاج کرنا شامل ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے بچوں میں رنڈ ورم انفیکشن کے فلاو کو روکنے کے لئے اتیاتی تدابیر جیسے کہ حفاظان صحت کے اچھے طریقے مناسب صفائی سترائی اور ساپانی کی فراہمی بھی اہم ہیں اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے مطلقہ ملومات فلاہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کے استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالس سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ شکریہ شکریہ